اب ہم بھارت کی پہچان مانی جانے والی ایک ایسی اعتحاسک امارت کا ڈینے ٹیسٹ کریں گے جسے دنیا میں بھارت کا برینڈ ایمبیسیڈر بھی کہا جا سکتا ہے ہمارا ماننا ہے کہ جب آپ کو کسی دیش کے نیتک ملیوں اور اتحاس کو صحیح کر رکھنے سے جڑی اچھی عادتوں کو سمجھنا ہو تو آپ کو اس دیش کی دھروہروں کو قریب سے دیکھنا چاہیے اگر کسی دیش کے لوگ اپنی اعتحاسک دھروہروں کو سمان دیتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں اور وہاں کا سسٹم اعتحاسک دھروہروں کو چوٹل نہیں ہونے دیتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دیش میں نیتکتہ کی امارت کافی مضبوط ہے لیکن ہمیں بہت افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھارت میں ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ آج ہم جس بھارتی دھروہر کا ڈین اے ٹیسٹ کریں گے اسے بھارت کی واسطو کلا میں بہت اونچا درجہ حاصل ہے ہم دنیا کے عجوبوں میں شامل تاج محل کی بات کر رہے اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جنہوں نے تاج محل کو دیکھا ہے اور دوسرے وہ جنہوں نے تاج محل کو نہیں دیکھا ہے جو تاج محل کو دیکھ پائے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت مانتے ہیں اور جو تاج محل کو نہیں دیکھ پائے وہ اسے اپنی بد قسمتی مانتے ہیں تاج محل کو بھارت کی شان مانا جاتا ہے اور دیش اور دنیا سے آنے والے پریٹکوں کی پہلی پسند بھی تاج محل ہی ہوتا ہے لیکن اس عمارت کی جو اندیکھی آج ہو رہی ہے اسے دیکھ کر آپ کے دل کو بہت گہری چوٹ لگے گی ان چوٹوں کو ہم ڈین اے کے لینس سے آج زوم کر کے دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو تاج محل کی خاصیتوں کے بارے میں گیان ہونا چاہیے تاج محل کا نرمان آج سے قریب چار سو ورش پہلے سولہ سو اکتیس میں شروع ہوا تھا تاج محل کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی پتنی ممتاج محل کی یاد میں بنوایا تھا تاج محل کا نرمان سولہ سو ترے پن میں پورا ہوا تھا تاج محل کو واسطو کلا کی دنیا کا سب سے شاندار نمونہ کہا جاتا ہے تاج محل کی دیواروں پر جو نکاشی ہے اس کی تقنیق اٹلی کے کاریگروں سے سیکھی گئی تھی اور مانا جاتا ہے کہ تاج محل کا کلاتمک ڈیزائن سینتیس لوگوں کی ایک ٹیم نے مل کر تیار کیا تھا اور انہی کی دیکھ ریک میں تاج محل کا نرمان ہوا جبکہ اس کا نرمان بیس ہزار کاریگروں اور مزدوروں نے مل کر کیا تھا یہ کاریگر اتر بھارتی تھے اسی طرح سنگ مرمر کو تراشنے والے کاریگر اس بیکستان کے بخارہ سے لائے گئے تھے سنگ مرمر پر لکھائی گئی کیلیگرافی کرنے والے کاریگر سیریا سے آئے تھے جبکہ ٹائلز کو لگانے والے کاریگروں کو دکشن بھارت سے لائے گیا تھا اسی طرح تاج محل کے لیے پتھروں کی کٹائی کرنے والے لوگ بلوچستان سے بھارت آئے تھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاج محل کے نرمان کے لیے کاریگروں اور بششنگیوں کو ہیرے کی طرح چنا گیا تھا تاکہ دنیا کے ماتھے پر تاج محل کی چمک کسی موتی جیسی ہو لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا بھر کے پریٹکوں کی پہلی پسند ہونے کے باوجود تاج محل بہتی تکلیف کے دور سے گزر رہا ہے تاج محل کے مشہور سنگ مرمر کی ٹائلز اب پیلی اور کالی پڑنے لگی ہیں حالانکہ ان ٹائلز کو مڈ تھرپی کی مدد سے ساف کیا جاتا ہے لیکن بڑھتے پردوشن کی وجہ سے یہ کوششیں اب ناکام ہو رہی ہیں تاج محل کے اندر کی گئی نکاشی کئی جگہ سے اب ٹوٹنے لگی ہے دیواروں پر لگائے گئی ٹائلز بھی اکھڑ رہی ہیں لوگ سفید سنگ مرمر پر اپنے ہاتھ لگا کر اس کا رنگ کالا کر دیتے ہیں تاج محل کے بھیتر جو ٹائلز لگائے گئی ہیں انہیں چونے کی مدد سے چپکایا گیا تھا چونہ کسی ٹائل کو مضبوطی سے تب ہی باندھے رکھ پاتا ہے جب اسے نمی ملتی رہے تاج محل میں لگی ٹائلز کو یہ نمی یمنا ندی سے حاصل ہوتی تھی لیکن وکاس کی یوجناوں میں گڑ بڑی کی وجہ سے یمنا اور تاج محل کے بیچ کی دوری بڑھ گئی ہے جس سے اب یہ چونہ سوکھنے لگا ہے اور تاج محل کی نکاشی جسے ستھانی بھاشا میں پچی کاری کہا جاتا ہے وہ ٹوٹ کر گرنے لگی ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاج محل گر رہا ہے حالانکہ اس کی رفتار بہت کم ہے سرکار اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا یعنی ایس آئی اس کی مرمت اور سرکشن کا کام کر رہے ہیں لیکن لاپرواہی بڑھتے پدوشن اور یمنا پر آتکرمن کی وجہ سے تاج محل کی تصویر اب بدلنے لگی ہے اور یہ نئی تصویر اچھی نہیں ہے تاج محل کی یہ بدلی ہوئی تصویر بلکل اچھی نہیں لگتی تاج محل کو دیکھنے کے لیے ہر روز قریب ساٹھ ہزار پریٹک آتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر پریٹکوں کو تاج محل کی حالت دیکھ کر اب دکھ پہنچتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یمنا کے ساتھ ساتھ ہمارے سسٹم نے بھی تاج محل سے کنارہ کر لیا ہے تاج محل بھارت کی پہچان ہے دنیا کے بڑے بڑے راشتر دیکھش ہوں بڑی بڑی ہستیاں ہوں کھلاری ہوں یا پھر کلاکار ہوں سیلیبریٹیز ہوں سب جیون میں ایک بار تاج محل ضرور جانا چاہتے ہیں امریکہ کے راشپتی براک اوبامہ جب پچھلے سال بھارت آئے تھے تب وہ تاج محل نہیں جا پائے تھے اسی سال اپریل میں اوبامہ نے اس بات پر دکھ جتایا تھا کہ وہ اپنا کارکال پورا ہونے سے پہلے راشپتی کے طور پر تاج محل نہیں دیکھ پائے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اگر براک اوبامہ تاج محل کی ورطمان تصویریں دیکھیں گے تو شاید وہ اور بھی زیادہ دکھی ہوں گے تاج محل کی گرتی صحت دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے لیے چنتہ کی وجہ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ بھارت کی اس سب سے مشہور اعتیاسک امارت کو بچانے کے لیے ایک بڑی محیم شروع کی جانی چاہیے ہم نے تاج محل کے اندر جا کر ان ستھیوں کا وشیشن کیا ہے جو تاج محل کو تکلیف دے رہی ہیں اگر آپ بھی کبھی تاج محل گئے ہیں یا پھر جانے کی یوجنا بنا رہے ہیں تو آپ کو ہمارا یہ فرائیڈے سپیشل ڈین ای ٹیسٹ آج ضرور دیکھنا چاہیے یہ بھارت کی شان کہے جانے والے تاج محل کو نیا جیون دینے والی محیم ہے یہ وہ تاج ہے جس پر ہندوستان کو ناز ہے یہ وہ تاج ہے جس کا کل سفید سنگ مرمر کا تھا لیکن پھوٹا پھوٹا کالا پیلا اس کا آج ہے یہ وہ تاج ہے جو ہندوستانیوں سے اور ہندوستان کے سسٹم سے ناراض ہے یمنا کے کنارے بسی دنیا کی سب سے خوبصورت امارت کے بارے میں اب جو میں کہنے والا ہوں اسے سن کر آپ کے پیرو تلز زمین کھسک جائے گی جی ہاں دنیا کی یہ سب سے خوبصورت امارت تاج دھیرے دھیرے گھر رہی ہے سن کر آپ چوکے ہوں گے آپ کو جھٹکا لگا ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے آئیے اس امارت کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اس کڑوی سچائی سے روبرو کر آتے ہیں اتر پردیش کے آگرہ زلے میں یمنا کنارے دنیا کا جوبہ محبت کی نشانی تاج محل شاید یہ سوچ رہا ہے کہ اگر وہ دنیا کے کسی اور دیش میں ہوتا تو اس کا دل اس قدر نہ ٹوٹتا جس سنگ مرمر کو تاج محل کا دل اور جس تاج محل کو بھارت کی دھڑکن مانا جاتا ہے اس تاج محل کی بدحالی کی تصویریں دیکھ کر آپ کا دل بیٹھ جائے گا تاج محل کے اندر کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے اسی لیے ہم نے موبائل کیمرے کی مدد سے تاج محل کے اندر کے حالات کیسے ہیں اس کی کچھ تصویریں ریکارڈ کی تصویریں دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ تاج محل کی نکاشی کو نظر لگ گئی ہے سنگ مرمر کا سفید رنگ کالا اور پیلا پڑ رہا ہے منارے اکثر گر جائے کرتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاج محل زخمی ہے اور یہ زخم ناسور میں بدلتے جا رہے ہیں ہم یہ ضرور کہہ سکتے تھے کہ شانے شانے ہلکہ ہلکہ کمزور پڑھتا جا رہا ہے اور اس کے کمزور پڑھنے کا کارن ہے اس کا سرکشن سرکشن اس کا صحیح نہیں ہو رہا ہے جتنی کہ یہاں سے کمائی ہے اس کو ایک کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے سرکار نے اور تام اس طریقے کہ کئی سوسائٹیاں سے جڑی ہوئی ہیں کہ جو اس کو کمائی تو کر رہی ہیں یہاں سے چاہے اے ڈیے ہو یا اے ایس آئی ہو یا کوئی اور ویبھاگ ہو لیکن اس کے رکھ رکھاؤں پر کسی کا دھیان نہیں ہے جگہ جگہ بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر جگہ سے پچھے کاری اس کی جھڑ گئی ہے کئی جگہ اس میں مٹمیلہ پانا آ رہا ہے تاج محل پیلا پڑتا جا رہا ہے اندر دھسنے کی بھی اس طرح سے آ رہی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ پانی یمنا چھکی پانی سے اسے دور کر دی گئی ہے تاج محل سے اور تو تاج محل سے یمنا دور ہونے کے کاران اس کو نمی نہیں مل رہی ہے نمی نہ ملنے کی وجہ سے تاج محل کی باؤنڈری بھی کمزور ہو رہی ہے تاج محل گر رہا ہے اس لئے کہا کیونکہ جو ٹھیک سامنے کی طرف ہیں وہاں کئی پتھر نیچے نکل کر کے گرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جگہ نظر آ رہی ہے اس طریقے کے پتھر نکل کر کے دھیرے دھیرے گرتے چلے جا رہے ہیں آپ نے ہی بتایا کہ 23 دیشوں کے پتھر کبھی یہاں لگے ہوتے تھے جو اب دھیرے دھیرے گرنے لگے میں اس لئے بول رہا ہوں کہ تاج محل گر رہا ہے یہ اتی شکتی شاید اس وزے سے لگ رہی ہوگی لوگوں کو لگے گا کہ یہ بیلڈنگ اقدم شرین چاہ رہی ہے لیکن جب چھوٹا چھوٹا پتھر آج گر رہا ہے تو کل شاید وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے اگر ہم لوگوں نے دھیان نہیں دیا بلکل بیچ میں کافی بار ایسا ہوا ہے بڑے بڑے پتھر بھی گرے ہیں اور کبھی مینار کا پتھر گر گیا ہے تو کبھی سامنے اس کا پتھر گر گیا ہے کئی بار تو ایسا ہوا ہے اس کی مینار جس کو کہ ہم چھوٹی مینار کہہ سکتے ہیں وہ بھی کئی بار نیچے گری ہے مانا جاتا ہے کہ 1971 کے بھارت پاکستان یدھ کے دوران دشمن کی ہوایی بمباری سے بچانے کے لیے تاج مہل کو ہرے کپڑے سے ڈھنک دیا گیا تھا تاج مہل دشمن سے تو بچ گیا لیکن اپنوں کے ہاتھوں جو بے رکھی جھیل رہا ہے اسے تاج مہل پر نیتک حملہ مانا جا سکتا ہے یہ ہمیں مان کے ہی چلنا ہوگا کہ یہ اتنا جو 400 سال پرانے عمارت ہے اس میں ڈیٹوریشن تو ایک ستت پرکریہ ہے وہ ہوگی ہی وہ ضروری پرکریہ ہے جس کو ہم بدل نہیں سکتے ہاں اس کو ڈیلے ضرور کیا جا سکتا ہے تو ہمارے جتنے بھی پریکتے ہیں وہ اسی روپ میں رہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اور سنرکشت کر کے اچھے روپ میں رکھ سکیں مغلبادشاہ شاہدہاں نے جب اکیس پوہوں پر تاج مہل کی بنیاد ڈالنے کا فیصلہ لیا تھا تب یمنا تاج مہل کا گلت تر کر باتی تھی تاج مہل میں جس نکاشی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے تاج پریمی آگرہ پہنچتے ہیں وہ نکاشی چونے کے سہارے سنگمرمر کی دیواروں پر چھپکائی گئی ہے اس چونے کو نمی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ضرورت بھی یمنا ندی کے پانی سے پوری ہو جایا کرتی تھی لیکن اویوستت وکاس کی وجہ سے یمنا تاج مہل سے روٹ رہی ہے اور تاج مہل کی پچکاری والی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں تاج کے لیے ایک بڑا خطرہ یہ یمنا بھی ہے یمنا میں جس طریقے سے پردوشن پھیل رہا ہے دوسرا یمنا دھیرے دھیرے جس طریقے سے تاج سے دور ہوتی جا رہی ہے وششک کے مانتے ہیں یہ تاج کے لیے بڑا خطرہ پیدا کر سکتی ہے اور یقین مانیے جو تاج میں حالات بن رہے ہیں جیسے جیسے اس کا چونہ گر رہا ہے اس کی پچکاری گر رہی ہے پتھر گر رہے ہیں لوگ اس کے پیچھے کی ایک بڑی وجہ یمنا کا اس سے دور جانا بھی بتاتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک آئی دن یہاں پریٹوں کے ساتھ جو بیوہار ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو جو وشواس پریٹک لے کے یہاں آتا ہے اور جو درد یہاں سے لے کے جاتا ہے وہ اپنے آپ میں بھول نہیں سکتا ایک بار جو تاج میںل دیکھنے آ گیا وہ پھر دوبارہ کبھی تاج دیکھنے کا من نہیں کرتا چاہے وہ پریٹک ودیشی ہو چاہے دیشی ہو اور جو تاج میںل کی اورجنیلٹی ہے وہاں تک پہنچی نہیں پاتا ہو تو یہ ساری بیوستہ ہیں جو ہے ان کی طرف گوھر کریں لوگ دیکھیں سمجھیں حرم جی کہ یہ چیزیں ہائیلائٹ نہیں ہو رہی ہے کہ تاج میںل میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اس کا رنگ پیلا پڑھ رہا ہے کالا اس کے پتھر پڑھتے جا رہے ہیں اس کی نکاشی گرے گیا جو باہر سے ویدیشی پتھر لگائے گئے تھے وہ گرتے چلے جانے ہیں یہ چیزیں ہائیلائٹ نہیں ہو رہی ہیں یا ہائیلائٹ ہونے کے بعد باوجود بھی کسی کو کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ چلو ہو رہا ہے ہونے لوگ دیکھیں تاج میںل کا جو کی جب تعمیر کی گئی تو اس میں جتنا سفید پتھر لگا وہ سارا سفید پتھر مکرانہ اور راجستان سے آیا یا یوں کہیں کہ یہ جہپور گھرانے رامیر کے آس پاس مکرانہ کی کھدانوں سے نکال کے لگا گیا لیکن اس میں جو رنگین پتھر لگے وہ ویدیشوں سے مگائے گئے اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لئے اور ان پتھروں کو تراش کر جن کاریگروں نے لگایا آج وہ کاریگر ہنٹو ماؤں تھے بہت سے لوگوں نے تو کام بھی چھوڑ دیا تاج محل اندر سے دیکھنے پر زخمی دکھائی دیتا ہے تو باہر سے نظر ڈالنے پر اس بیمار اور تھکے ہوئے سسٹم کا شکار نظر آتا ہے جہاں تاج محل سے دولت اور شہرت کمانے کی ساری کوششیں تو کی جا رہی ہیں لیکن لوگوں کے لئے تاج محل والا انوحب یادوں کے محل میں تازہ نہیں رہ پاتا تاج محل جب لوگ دیکھنے آتے ہیں اور جس امید کے ساتھ یا جس کلپنا کے ساتھ دیکھنے آتے ہیں کیا وہ واقعی ساکار ہوتی ہے کیا جیسے سوچا تھا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے سوچا تھا کتابوں میں یا ٹی وی پر دیکھا تھا بلکل ویسے ہی ہے نئی کچھ فیکٹس آکے پدھا چلے یہاں پر آنکھے مطلب جیسے کی مطلب جیسے کہتے تھے کہ ویٹ اپ بلکل سین وندرز میں آتا ہے تو مطلب ایسے کچھ مطلب اتنی صفائی وغیرہ اتنی بھی نہیں تھی بٹ ہاں اور اور فائٹ ہو چکا ہے گافی پینٹ ہو گیا کنسٹکشن گیا تو زیادہ اچھے ایکسپیڈنس نہیں رہا یہ راپیڈلی ڈیٹیریو ریٹ ہو رہی ہے تو اسیس کے لئے برا تو لگتا ہی ہے ہمیں ڈیفنیلی نقصان دائق بھی ہے اے ایسائی بہت کام کر رہی ہے یہاں پر بٹ سیل ہاں ڈیٹیریو ریٹ ہو رہے ہیں تو نقصان تو بہت ہے میں نے بھی نوڈیس کیا جو فاؤنٹینز ہیں اس کے اندر ابھی بھی کبارہ تیار رہا تھا تو یہ کمیاں ہیں لوگوں کی جو تورس ہیں جو ہم ایسے پڑا پھیک دیتے ہیں یہ ہم کی لینیانسی ہے یہ ہمارا گھر ہے ہمیں ایسے ایسے نہیں کرنا چاہیے آگرہ کے اس پاس پردوشن کم کرنے کی کوششیں کی گئیں سکت نیم بنایا گئے سپریم کورٹ نے بھی کئی بار ڈاٹ پھٹکار لگائی نیموں نے یہاں آنے والے پریتکوں کی پریشانی تو بڑا دی لیکن تاج محل کے چہرے پر پڑتی لاپروہی کی پیلی جھوریوں کو کم نہیں کر پائے جو سرکشڑ کا کام اس سمیں نظر آ رہا ہے وہ اصل میں سرکشڑ نہیں ہے وہ تو صرف مٹ تہرپی ہو رہی ہے مٹ تہرپی اس لیے ہو رہی ہے کہ جو پیلا پنا گیا ہے جس کی وجہ سے ابھی ویباگ کو سپریم کورٹ نے پھٹکار لگائی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور پالوشن بورڈ نے اپنی ریپورٹ میں سب سے گندہ آگرہ سب سے گندہ تاج محل کا حصہ بتایا ہے اس کی وجہ سے اس کو مٹ تہرپی لگائی جا رہے گی چونکہ یہ سپریم کورٹ کے ہی داریکشن پر ہو رہا ہے کام تو یہ مٹ تہرپی ہو جائے گی اس سے پتھر چمک جائیں گے لیکن اس کی جو اصلی شان ہے وہ نہیں آ پائی گی اصلی شان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں جو چکنا پن تھا جو چمک تیس پتھر کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی تاج محل کے چہرے کی چمک قائم رکھنے کے لیے مٹ تہرپی یعنی ایک طرح کے اوبٹن کی مدد لی جا رہی ہیں ابھی آپ تاج محل میں دیکھ بھی سکتے ہیں پیچھے کی دو میناروں پہ کام ہو چکا ہے تو وہ سفید دکھ رہی ہیں آگے کی ایک مینار پہ کام ہو رہا ہے پھر مین مسولین پہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کے اوپر دھیرے دھیرے یہ صاف ہوں گی لیکن اگر ہم انوارمنٹ کو نہیں صدار پائے تو پھر سے ان کے اوپر پیلا پند کا جمع ہوگا جو اس پی ایم ہے تو فرق تو پڑے جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنے ریپورٹ میں بھی بتایا کہ ایسا مانا جاتا ہے طرح کے کپڑے سے ڈھک دیا گیا تھا تاکہ پاکستانی ائر فورس تاج محل پر حملہ نہ کر پائے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ تاج محل پر اب بھی حملے ہو رہے ہیں یہ حملے ہوائی نہیں بلکہ زمینی ہیں تاج محل کو اندر اور باہر سے کافی چوٹ پہنچائی گئی ہے جس کی وجہ سے بھارت کی پہچان کہا جانے والا تاج محل زخمی ہو چکا ہے ویسے تاج محل سے جوڑی ایک اور کتھا پرچلت ہے کہا جاتا ہے تاج محل کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے تاکہ وہ کبھی بھی تاج محل جیسی دوسری کلاکرتی نہ بنا پائیں یہ کہانی سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی لیکن ایک بات سچ ہے کہ تاج محل کو بچانے کے لیے جتنے ہاتھ آگے بڑھنے چاہیے وہ آگے بڑھ نہیں رہے جس تاج محل کو بھارت کی واسطو کلا کا تاج مانا جاتا ہے وہ اب دنیا کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہے اور اس شرمندگی کی ذمہ داری پورے دیش پر ہے